اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں تنویر بھیلیم بارشوں کے بعد جو تھر کی خوبصورتی ہے وہ بالکل نکھر کر آگئی ہے اور اس لیے ہم بھی چلے آئیں تھر کی جانب تھر انتہائی خوبصورت ہو چکا ہے ہریالی نظر آتی ہے اور ریگستان میں ہریالی ہو تو کیا ہی بات ہے موسیقی ہم اپڑ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یقین مانی ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ریگستان کے اوپڑ چڑھنا مشکل سے مشکل قدم آپ بڑھاتے جائیں اور وہ دیکھیں رشاند اوپڑ چڑھ گیا ہے مجھے چڑھنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے پاؤ پسل رہا ہے بار بار چپلے بھی اتار دی ہیں کیونکہ چپلوں کی وجہ سے بہت زیادہ پسلن ہو گئی تھی یہ دیکھیں مناد انتہائی خوبصورت منادھی رہے گرینری چیک کریں اب ملک کے تینر کے تھر پارکر کا سویک نکڑ کر آ گیا ہے سامنے آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہیں اب مجید ریت کے تیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ گھرے چڑھ جائیں لیکن اسی میں حالت بری ہو گئی ہے آ رہا ہوں نشان آ رہا ہوں سوڑ کر ملک کے تینر پر چڑھ چکے ہیں اور بڑی مشکل پیش ہوئی ہمیں تو کراچی بڑی مشکل پیش آئی ان کو فائنلی چڑھ گئے ہیں بیک پیک تھا سامان تھا اس کے اندر وہ کچھ اس لیے ہے بھی تھا اور تھر پارکر آ کر اچھا لگا ہے منادھر چیک کریں آپ بلکل گرینری ہے ہر جگہ گرینری بارش کے بعد جہاں پر یہ ریت کے سہراؤں میں گرینری کا تصور نہیں تھا تصور نہیں تھا بارش کے بعد پورا ہی سبزہ سبزہ ہو گیا ہے خوبصورت مناظر ہو گئے ہیں اور جو لوگ ابھی تک تھر پارکر نہیں آئے ہیں بارشوں کے بعد ضرور آئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر گرمی کی شدت بھی بہت کم ہے اور کچھ دنوں کے بعد تو یہ گرینری ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ہی سہرہ ہی سہرہ موجود ہوگا ایسے مناظر بہت کم ملتے ہیں کچھ یہاں پر آپ کو جو بارندے خاص قسم کے ان کی بھی آمد ہوئی رہی ہے یہاں پر آئیں لطف اندوس ہیں یہاں سے بہت مزا آ رہا ہے مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں کیونکہ اب نیچے کی طرف جانا ہے انہیں آپ کو ریت خود ہی لے کے جا رہی ہے یقین مال ہے میں تو چل بھی دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ خود ہی آپ کو ریت نیچے لے کے جا رہی ہے اللہ اکبر خیر اترنا بہت آسان رہا اب تک تو چڑنا بہت مشکل تھا بھائی اتر تو بڑے اتانی سے گئے ہم موسیقی 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 ایسا لگے گا کہ آپ تھر آئے اور آپ تھر نے تھر کا مدہ نہ لیا اس وقت آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کھویا تیار ہو رہا ہے ہاں پر اور یہاں پر دودھ لایا جاتا ہے اور دودھ کو خوب کرم پکر کے پکایا جاتا ہے کہ اس کی تے ختم ہو جائے اور پک پک کے بلکل وہ ختم ہو جاتا ہے اور خود ہی میٹھا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ کھویا تیار ہوتا ہے اور یہاں کی وہ سوگات ہیں جو مختلف شہروں کو جاتی ہے مٹھائی والے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر بہت مزیدار کھویا ہے یہ اگر میں آپ کو اس کا ذائقہ بتاؤں کہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی